ملکے چاپڑو ملکے ملکے fight empire حان اللہ اضلائے محبتیں ورنہ میں تطوری کو انہیر تھکویں حجرو جی تقریب روزانہ تقریبا تقریبا دو دو تین تین پر حضرت خاجہ محمد مہمد عجمری رحمت اللہ فرمیندر میں کعبے دہاج پڑھن گیا سوڑمہ باپ دے حکوم اسلام معاشر رتاحت بہترین مسئلہ فرمیندر میں کعبے پہ دہاج پڑھن گیا توجہ ہے بھئی مہدی تھائکہ آدمی کعبے پاک دی باروں رو دائے کئی دن میں اس نوے داریم روزا نہ رو دائے ایک دن فرماندر میں قریب آکے پوچھا اللہ دا بندہ تو کعب پاک دے اندر کیوں نے رو دا کعب دے غلاف کو پکر کے رو دعائیں مانگ نفلی پر زمزم پی حضر اسفرت کو بوسھا دے کعب دے تواف کر میں زدہ نہیں آیا دیئے یا راتے صغیرے یا شامیں دیکھو ہر وہے کعب دے باغو رو دا ویالی پہلے تکاہ لیتا ہوں اللہ دے بندے آپ پڑا کام کرتا تم کہوں میرے گروہ کچھ ہانا توجہ ہے نا بھئی حضرت بڑا مجبور کیتا تم دس کیا گا لے تکلیفے جو اندرنا ہے ویداتے بارو رونے ایک دوارو پوچھا میاں تم کہوں نہیں میرے گروہ والوال پوچھ دیں روز ہی ہگا کہوں نہیں بہتا دنیا آدھی پہ یہ ویڈی پہ یہ آپ پڑا کام کرنے تواف کرنے زیارتہ چلنے نمازہ پڑ کے والا دن تم کہوں نہیں فرمایا میں بھی اللہ دا بندہ ہاں پاک نبی دی امت دا ولیا خاجہ محمد اج میری میں دا نہ آئیں سبحان اللہ نیا میں پوچھ جاتا ہوں پیا جو ایک کعبہ پاک دنیا دے تمام شہرہ تو افضل شہرے دے کعبہ دنیا دے تمام گھرہ تو افضل گھارے خالق دا سبحان اللہ تمہیں دے باہروں کے بہے کے بیٹھا رونے کے اجھو جنگی آنے کوئی دے خاجہ آج میری دا نام ہے جوان دا قرلات نکل گئے پہ پوچھے میں جسے نا رودائی واف کیا کعبہ دے بہر جو میں عجم تھی لانکے جو آیا کعبہ دہ حاج پرھن جنہاں پہلی دیوار ہی دروازے باب السلامی جو داخل سیمہ لگا کعبہ دے پرنالے جو آواز آئیے بدبختہ نکلوانی تیرے تمام زیمین کو کوئی لوڑ نہیں اللہ خاجہ آج میری سرمانن اللہ دے بندی آتا ہے یہ جو کیری غلطی کیتے ہیں جو تے کعبہ پاک دے ہی قبولیت دی آواز نہیں آن دی آدھے حضور نوہ دی غلطی کیتے ہیں میری جوانی تے شباب دا ٹائمہ جہل آدمی ہاں گھارے چاہاں دی گر دا ٹائمہ مون بکھ لگی ہوئی ہے میری ضعیب والدہ تندور تے بہے کے روٹیاں پہی پکا دی ہائی میں اپنے گھارے چاہاں جہل ہاں ماں پیو دے حقوق دا پتا کوئی نا سنوہ دنیا والو میری ضعیب بوری ماں تندور تے بہے کے روٹیاں پہی تکان دیئے میں پہلے دور کھڑا ہو کے نراز ہویاں میں کہاں توں دیر کر دی تیئے میرے واسطے روٹیاں تیار کیوں بھی وہاں کے بچہ بڑھی جو ہوئی ہم ضعیب ہو رہا تھا دو منٹ تھیر وانجھ ہونے کھا تیار ہوئے دے تازی تازی تے نو روٹی کھواوا ارز گئے دے حضور میں نو ایک کلمے پر سمرائے میں جوش دے وے چلا گئی ہم اپنے ضعیب والدانو تنور دو تے وان کے محکم زورنال سمچہ ہمارے جوان آدمی ہم تنور دے و چڑھائے پئی انگاریاں تے بھادہ سیکھا بچاری دے ہاتھ پیر سر گئیں اندھی چی خود پکار چھوڑ کے محلے دیا اور تائین آ کے میری والدانو بہر کے ڈھینے مگر میں نو کوئی احساس نہ آیا کہ میری ودی غلطی کی تیم اپنی ضعیب والدانو منا ما چا دور گزردائے وقت بدلدائے چین سال گزر گئیں میرے دل دے وچ بھی خیال ہے جو میں کعب پاک دا حاج پڑھا جنباب السلام چو داخل تھی ملگا دی گردہ تائمہ کعب دو پر مالی چوہا دے یہ بدبختہ نکلوانی تیرے طواب پہ تیرے حاج کرن دی میں کو کوئی لہوڑ نہیں حضور غلطی تہیا تھا یہ خجاج میری رو گئے دو قدم پچھاڑ کے فرمیدر اندالہ ہے کہ ماں باب انو اتنا نراض کر کے دو تقاب شریف کیا کرنائیں واپس وان تیرے ماں باب انو راضی کر نہ تا اللہ رسول ہی راضی نہیں ہونا لکھ دل کتابان دے وچ اے آدمی واپس چلیا نبی داران تیر نراض دا سمان نصیب سفر کردہ کردہ واپس آیا دروازہ کھٹ کھٹایا رو کے باروں کھڑ کے دے ماں دروازہ کھول میں ترہ بدبخت پتر آ اللہ مسلمانے دنے یا آواز آئیے آبی چار پہی تو آواز آئیے پتر دنے نواز دا تھپڑ مارے آوی تے تنور سٹے آوی اونیو آر دی ہاتھ پیر سرگین پاسے بدلا ہو جو گی کوئی نہ خدا بھلا کرے محلے دیا اور تندہ وہ آکے نوالا مو دے متنے لین پہ پتر دے کولا تا کوئی وفا نہیں تو تا حاجی پران گیا میں تے کو حاج دی مبارک ہوئے حاجی دن آیا غشت کھا کے بہوش ٹھیکے زمین تے دکھتے آدھے امنا ابھی کسامے میں کو کعوے پاکی منظور نہیں کیتا تو جو نراضے میرے حاجی بھی منظور نہیں میرے آمن منہ بیکارے میرے تھجے بھی بیکار گین مسلمانے جنرے یا گالے سوئیئے مارا دیے کتر میں کینے دروازہ کھول سکتیا میں تا اٹھنا سکتی لگ دن حویلی دو تو چھلا انگلہ آکے اندر آیا دروازہ کھولیا مارا دے کدمہ تے جھکیا کدم چمکے روکا دے امنا میرے بانی کر میں نو تا کعبہ شریف ہی تے کعبہ والاوی منظور نہیں کر دا جتے تک توں راضی نہ ہوئے مسلمانو آخر ماں ہی سوری جی پتر دے دیر دا رومانہ مارا دا دل ہا راضی تھی گی آدھے اچھا بچہ میں تروں تے راضیاں اللہ رسول دا جو فرمانے تو میری خدمت کرتے گو حاجدہ سوا مل سی آدھے نیمی میرے بانی کر جے راضی چھی گئیں میں کوئی اجازت رہے میں ونیا کعبہ دا حاج پہا میں جب بدبخت کونے جو جے کو کعبہ دے پر نالے چوہا آزان دیا ہی نکلوائیں ترے طواب دیتے تیرے زیارتان دیتے تیرے حاج دی میں کوئی لوڑ نہیں سوچھا رنجرا ماں نے مسئلہ سمجھایا اچھا لگا چا مجھے تُو راضی تمہینے کرے نا حویلی تُو رون دا ہوا بہر آیا کھرے کعبے دا مون کر کے گالچ کپڑا پاکے آشمان دنے در اٹھا کے رون دا کھرے ادھے قینات دے خالے کا دیکھو واسطہ ہے اپنے عزمتان دا میرے گناہ معاف کر دے خورتا منا میرے تے راضی چھی گئے الگے تو آواز یہ میرا بندہ جے والدہ راضی چھی گئی تنو کعبے آور دی کوئی لوڑ نہیں میں ترے نا دا فرشتہ پیدا کر دینا تُو ماں دی خدمت کر او قیامت تنی ترے نا دے حاج پرداراسی آکھو سبحان اللہ مسئلے جیڑے دی فرمائش کریں انہیں سوانوان کے دے تیار این جو تیاری کرنی پوسی کہنے دے ساو سنجرہ ماں پیودا گستاخ ہوندہ کیا انجام ہے سوڑ گی دی جو انڈی کیا حالہ ماں باب مجازی اے خدا ہیں تبجہ نے جرا ماں پیودا دیکھنی عبادتے اللہ تعالیٰ کو اکو حدمت کر دی توفیق اتا تھا خود محمد مصطفیٰ آکھو سبحان اللہ اور تو انہوں کی رہے مسئلے دا میں جواب سنا ہونے شکرد کو جب بھول گئے کیا بھائی بلکل سکرد سٹوڈنٹ نے سوال کی تا کہ جناب تُسرا سننی ہے مجتوار خطیب پر مولوی جمعہ دیا خطبی آئے تبجہ نے بھائی اشرت و مبشرین صحابہ دنا گھنڈن چاہو یاراں دنا گھنڈن تبجہ نے بھائی امی رسول اللہ یعنی حضور دے چاچاہ حضرت عباس دنا گھنڈن پاک بطول بی بی دنا گھنڈن باقی حضور دیا سہیبزادیاں دنا کیونے اگر چار آنو تا اگر جواب دے ہو میں مجمج کھانا تب جو ہے وہ لڑکے دا سوال ہے مجمج کھڑو تا میں تو ادھا مذہب اہلے سنت قبول کرے تھا کہ جنا تو سمیہربانی کر کے آئی تو بعد یہ دعویٰ کرن چھوڑ لو جو حضور دیا چار سہیبزادیاں خدا دی ذات گواہ ہے پنجہ ہزار دائی تما تاریاں پھری رات میں فل دا ڈیکوریشن تے سڑے دی ایسی رونک جو آج تہیوں نظار آئیں ایک ہی دے سامنے موجود ہے جو اس لڑکے دی جرعت توجہ ہے دراصل اجورت قدر دی طرف موائی کری یہ کسمت جو جاگی کری خدا گواہ ہے میں نے بعد دوست جو ملے ہیں بڑے بڑے خطیب مائے ناز بیٹھے ہیں مشایخ ہیں بزرگ چکینڈار ہیں آلے بیٹھے ہیں وہ فرمینن پیر صحیح اصلا اللہ دی ذات گواہ ہے تہیل مدینہ لیکن دعائی منگین جو مولا مہربانی فرما جیزر دیتا رکھا تُو سب بزرگ چکینڈار ہیں آلے بیٹھے تبجھوئے نا بھائی مگر مدینہ والدی ایسی کرمناوادی تھا ہی میں ہوں مجھ میں چپیل کیتا میں کہ بچہ تو کھڑا رہا ہے مجھ میں دا بھائی سارے بہے بہن جو سب بہے گئے بچہ کھڑوتا ہے میں آج کیتا بھئی نعرہ مارو نعرہ تکبیر تکبیر دا نعرہ لگیا تبجھوئے نا بھائی نعرہ رسالت رسالت دا نعرہ لگا نعرہ خلافت ہک چار یار دا نعرہ لگا نعرہ حیدری یا علی دا نعرہ لگا ست دفعہ میں حیدری دے نعرہ وائے کتنے دفعہ ست دفعہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی ست دفعہ نعرہ حیدری لما مرد بات میں نعرہ لوائے نعرہ ابیطال بھی چپ نعرہ عبی طالبی سب چپ نعرہ عقیلی سب چپ نعرہ تیار جعفر تیار نہیں تو رو سمجھا دی پہی جعفر نعرہ مارے میں کیوں نہیں بھی مارے یہ عبی طالب کاؤں نے مولا علی دا بابا ہے حضرت عقیل کاؤں نے مولا علی دا بھرا ہے اے حضرت جعفر تیار کاؤں نے مولا علی دا بھرا ہے میں پوچھو سوال کہے والے آہ ابھی طالب دے کتنے پوتر ہنے جناتات جب ایک نعرہ ہے کہ دا کیوں لگ دے علی دا باقی بھرا کیوں نہیں تو جو ہے باقی بھرا کیوں نہیں یہ دا مطلب تہینی جو بھرا نہیں بھرا ہے بھرا انتے صاحبے کمالے خدا دی ذات گواہی نا دے ایمان تے مقام تے عظمتے شاکل کوئی اللہ دی ذات گواہی وے ‒ لو جوال جنپ مہر کے ستے دھٹی آئے اگر گھنٹہ پہ ہوش رہے پردہ بہ لا الہ ہے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی fried میں اللہ دی ذات کو حاضر ناظر کر گیا تھا کہ آج تک وہ مسرہ کہلے سنت دے آمد رضا بریلللحمت اللعلہ دا کران اپنا سبحان اللہ اے ضروری لیو چوندہ ذکر خود بیچاوے تکا چونکو منو اور مولا ایلی دے چار بھی رائے مگر نارا کہیں دا نہیں لگ دا بغیر ایلی دے زرا خوچا سبحان اللہ محبت دینا اللہ خوچا سبحان اللہ خوچا حوزوکل اللہ خوچا سبحان اللہ آو جناب میرے خیال اس وقت تھاگے ہو میں تقریر بند کرنا گرے گئی یہ چٹھی تین رکھے گئے بگو جواب انہوں نے دے ماندو خی تیم پھوڑا رائے گئے درو شریف پڑو اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وستی دے وقت تولیغی دمات آگئی بستر چاہتے ہوئے ہن صرف اللہ دی عبادت کرو اللہ دعا سون سکدہ نبی ولی نہیں سون سکدے تے کبرمالکنہ اٹھیسن حضور پر شرحن تے ختم بغیرہ ندیتہ کرو اے عقیدہ شرکے یاد میں شریف کیوں بننے دے ہو تبجھوئے نا بھائی سورے میں آنی موزہ راج گھاڑ دے ایک بلوچ صاحب انہوں نے خواب لکھے وہاں بھی وہاں بلوچ بڑا چنگا ثبوت مسرہ پوچھائی اجازتیں جواب دیوا میں تھا کوئی تھوڑے جائے نرم لے جا رکھی کھنا ہم مگر توانی دلیل تھا ہی بیٹھے جو انہوں نے اپریشن تھی بادمت باندہ اچھا اللہ مہربانی کرے سی یہ اپریشن نال ٹھیک نہ تھا ہے نا نبی کی میں تبلیغ کریں دہا آو اپنی معلومات کو ایک دفعہ والا آونا درس گاوے گھنوانی ہو جنہا بچ پر سکولہ اس پر دے آوے نبی علیہ السلام دی اعلانے نبو عدہ پہلا پہلا جلسہ امام اللہ بھیانے کوئے سفاد ہوتے تمام مکہ والے جمع کی تا سارے مکہالے کو سدھے نہیں جرے بلے سارے آگئے فرمائنے مکہ والے ہوں میں توڑا جو پہاڑ دے پچھلے پاس ان دشمن توڑ ہوتے ہم نے واتے پیاں دے کیا میری گرل منے سو یکو لے نا اللہ دی ازاد گوائے نمبر ایک دے دشمن بیٹھے اور ہوئے بھی آنکھا لگے یا رسول اللہ تیرے گرل ضرور منے سو تو آئی تے جھوٹ کدے نہیں بولے آ اے پڑے آوے یا کوئے نا آپ کو بنا ہی تھا نا حضور کی میں جلسہ کی تیساریاں کو سڈھوائے سے جی میں اس آئی کو کو تکلیف دیتی یا بیسٹرے چاہ کے دو روپین تبجھو ہے اگرے گیمار ملتان چوک کنبھارے میں تو ایک دوست مل گئے تبجھو ہے نا بھائی تے اللہ چالے پہ گئے ہونے جناب میں سات مہینے لانا آیا بیسٹرے چاہ کے سات مہینے تے اجیا میں نکھڑے ہاں سمجھے دے تے ان کا پوترہ آگئے نوجوان سو پر مچھا چچا رکھے ہویا اے بہیا چٹھا آگئے صبح لامڑو میرے بچے یہ کہ اندھے انشاءاللہ میں جواب دے سا دروشری پڑھونا بھائی اے بڑی اچھے ایمان فروش کی تھی اندھے جواب سنا دے کابلے انشاءاللہ اندھے جواب سن کے بن جا ہے سونا بھائی سوال کی تو نے ہنے جناب میں سات مہینے لانا کے آیا تھوڑی دیر گلدہ آگئے پوتر میں آگیا بھائی یہ طرح جاہے پوتر ہے جیہا سہیں میں کہا چھوہ کلمہ تا سونا ہنے میں پوتر نہیں آنڈا میں کہ پوتر جناب سے دعا دی ہنے میں کوئی نہیں آنڈی سنگ بس ایک کم میں ہنے بابے دے دی ملائے میں اندھے بابے کے نے پوچھا ساتھ میں نے تو بسترے جا کے باہر ٹورتا رہے تھے پوتر درے گا چھوہ کلمہ میں نہیں آنڈا یہ لازہ گھر چل لے تھے بہے کے اتھائی کو سمجھا میں ہاں ایک پوتر جو صحیح بن بنیا طریقہ بری ترہے ہاں پھائی اور ایسا ہی نودہ کوتری تا پھٹ گیا توجہ ہے لہا بھائی میں آرد پیا کرنا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں کو سدائے جلے مکہ دے چھوٹے بڑے امیر غریب عبیلہ گورنر تلے کے اتنا کارکون تے سارے کٹھے تھی ہیں سرکار ممبر کے تشریف کھینے فرمائنے لوگو جس ہونا واضح میں کوئی سچا منے دیو ہنے جی ہاں سنگ ہنے میں تو آپ کو آکھا جو پچھلے پاس دشمن حملے واسطے پیان دے میں دی گل منے سو آکھا لگے یا رسول اللہ ضرور منے سو تو آیتیں جوٹ کریں ہنی بولیا حضور فرمائے لوگو جب میں کوئی سچا منے دیو تواتا میرا اعلان سنگی نو بایدہ اللہ واحد لا شریف کی وے میں اللہ دا آخری نبی ہیا ان یہ گل ہے بھائی یہاں نبو آدھا پہلا پہلا جلسہ پی آتی ہے اور میں جناب نے ارزے پیا کرنا جانا ہم کہ بزرگاں ہی تا تبلیغ کی تی ہے یہ جتنا فینز بزرگاں دی تبلیغ دائے لاہور دے وے داتا صاحب تبلیغ کی تی ملتان اجباہ الدین زکریہ رحمت اللہ علیہ حافظ جمال حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ سید قادمی رکن عالم شاہ توجہ نبائی چشتیا سلسے دے بزرگ توسید حضرت شاہ سلیمان توسوی پاک پتندہ فرید ساہب سیر حضرت خاجہ موکم دین سہرانی قبل عالم نور محمد مہاروی کنل شریف دے سید پیر کوٹ دے سید پیر جگی دے سید سواگ دا پیر سیال شریف والا پیر سید محر علی شاہ سید حضرت سلطان بمرا مطلع لے انہیں تبلیغ کیتے یا نہیں کیتے اے جی تبلیغ کیتے جو آئی تی پکھی پرین دے اللہ ہو پہ پڑھ دے ملوانیاں دے آکھر نال پوٹر نماز نہیں پڑھ دے تے ولی نظر تے سٹے تا پرین دے اللہ ہو پہ پڑھ دے زرا کو جنہ سبحان اللہ پھر سوال دو جا آگے اے لکھیج کے آگے جنہاب نور بشار یہ سوال بڑھا اچھا ہے میں پچھلے سال پتہ اخبار آتے سپڑے ہو سی میں گیا ہم لندن تے لندن دے وچہ اللہ دی ہو جی محربانی ہے ساری جماعت لے سنت دی تبلیغ دا اتنا اچھا سارے رب دی ایسی محربانی ہے مدینہ والے دا ایسا کرما نوازی ہے پچھلے دو سالہ توں لندن دے اندار حضور پاک دے ملاد دا ہیک سو تری ہی میل لمبا جلوس نکل دائے ہیک سو تری ہی میل لمبا جلوس لندن دے ملکت برطانیہ دے اندار نبیر سوڑے دے ملاد دا توجہ ہے نا بھائی تے اتھا ربیو لولا چاندیس دیتے ہیں شو جنگو ملیریا تھی میں دے اچھا جناب تے اتھا میرے کوئی سوال تھے کہ جناب سوالنا جواب ہے کہ اگر نبی نور تھے تو سا جو آدھے ہو نبی نور ہاں توجہ ہے نا بھائی تے نور جو ہاں تا نور بشرے چو کی میں پائدہ تھی گیا توجہ ہے ہمیشہ جنسی چو جنس پائدہ تھی بھی یہ حضور دے امہ بابا بشر حضرت آمنہ حضرت عبداللہ لادہ حضرت عبدالمطلب تے حضور پاک نور یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کا ثبوت دے ہو اجازت ہے ثبوت دے ہوا قرآن داکھت ہوا سی پھارا اکھونا سبحان اللہ مرے خیالے تو ساتھ تھاگ گئے ہو چلو بسی اگر سن کے تقریر میں بند کرنا کیوں جو برکت والی تھکاور دا کجھے ساتھ تھینا پہ جناب سالی علیہ السلام دا زمانے اللہ دا پاک نبی بات کھنا کریں دے فرمائنے لوگو اللہ نوائد را شریک منو چند لوگ اٹھیں کیا دیں اے سالی علیہ السلام جے تو سچا ہے پیدا رب سچا ہے تمہیں اربانی کریں پتھر چو سن داچی دما دکھا پتھر چو کریں پتھریں چو داچے جمع دی ہیں پتھر تا جام میں دما دائے جتا پہن پہن دردے نہیں حل دے نہیں متحرک نہیں انہیں موشن نہیں حرکت نہیں تو جو ہے نا بھائی یہ نہیں دی تھا پتھر جو فجر دی تھا پہن جتا پہن پہن مگر خدا دی ذات گواہی ہوئے جنہیں سوال تھی کہ اے سالی علیہ السلام تیرے ہب ایت و کھر چو جہاں داچی پیدا کرنے میں تیرے کوئی رسول منے سو تیرے رب کوئی رب منے سو سن قرآن کو ملنگا دا کسانی رب دا قرآن ہے اپنا سبحان اللہ وَلَا رَتْبِن وَلَا يَعْبِسِنِ اللَّهِ فِي كِتَابٍ مُبِين ہر خوشک تے تر چیز تا ذکر قرآن جو موجود تھی جناب صلی علیہ السلامی پتھر تے ون کے دورکاتہ نفلی پڑھینے سیدے وے سیر جو کہا کے رب دی دربار پورو بار گوار بار دربار دن در دعا مگینے قول اللہم مالک الملک عزت رکھو اللہ سرسران فرمانے تری مردی شرم سار فرمانے تری مردی سوال بڑا اکھائے مخالفان دا مطالبہ جنس چو جنس پیدا ہوں دیئے مولا مگرہ دینے دا مطالبہ جو پتھر چو ڈاچی پیدا تھی وے قدرت دی طرف آمازی ہے میرے پیرمبر گھبر آمار دی لوڑ نہیں اللہ دی ذات گوائے دنیا والوں میں سیدہ سکر ایک رسول تے کھرا قرآن مرے سامنے پہے اٹھون سپارہ قرآن دا پہ جنابے نوہ اسلام نے یہ اشارہ جو کیتا ہے پتھر دو ٹکڑے تھی گئے پتھر دے ویچو ڈاچی برا مت تھا یہ انہیں شرط آیت کی تیہان ڈاچی ہووے اونٹھنی ہووے کیسی لال رنگ دی اندھے کوہان بھی ہووے ڈو تے ہووے بھی حاملا تے پتھر جو نکلے گھوٹنیاں دے بھارا گوڈیاں دے بھارا انگی دی ہوئی بہر تے جڑے بھی لے بہر آوے اندھے بھی جو جمعے توڑا تے چاند منٹان دے بعد توڑا ہو ونیاں ماج ایسا اے صالح علیہ السلام تے رہاں بجے ایمیہ کار دکھاوے تے کوئی سچا منے سو تے رہاں کوئی سچا منے سو مگر ہوں ایمان اللہ سو راب دے کار خانے قدرہ تے کوئی کمی ہے بولا تا صحیح کوئی دنیا دازیم انسان کوئی بہت بڑا کامل وڈے علمہ اقلہ والا قرآن دے انکار کر سکتا ہے جناب صالح علیہ السلام نے دعا منگی اندھے بچو ناکت اللہ لا رنگ دی دو کوہانا والی اونٹھنی حاملہ گھوٹنیاں دے بھار گودیاں دے بھار رنگ دی ہوئی بہر نکلیے سکنٹاں دے بھار مدہ چون توڑا جمعے دے بھے دے بھے توڑا ماں جیڑا ٹھیک ہے توساں اٹھ داچیاں لٹھیاں سے قریب توڑا نال دے ہاتھ دا علاقہ ہے جان دیو نا اٹھ مگر او ڈاچی اتنی بڑی چوڑی ہائی جو زمین دو تباہ چوہت گاز چونساٹھ مربع گاز جاہ مال باندھی ہائی تبجھوئے نا بھائی یہ تا قرآن شریف دا سنینا اٹھوہ سپارہ دروش شریف پڑھو میں ارز کر رہا مسید عباد انشاءاللہ اگر ختم تقریر باندھ بھی دیں دیا ذرا سوڑو توجہ نا فقالا لہم رسول اللہ انا قتلا یا سوکیاہا انا قتلا اوہ اللہ دیدہ چیزہ ذکرہ آئے کھڑے جانا مضمون بیٹھا دھون دیں اربیت ناکہ سڑیندن اونٹنی کو ایگل یا جمل سڑیندن اوٹ کو سور اربیت سڑیندن داند کو پکرا سڑیندن گائے کو توجہ نا بھائی شاعت سڑیندن بکری کو توجہ جا عربیت سڑیندن مرگی کو بیز عربیت سڑیندن انڈے کو سمجھا دی بھی نا انگریز عربی لیتوا کو خدا دا واسطہ دی اربی بولی پکا ہوا اککل توارا کی رہا چنگائے یہ جانا نوجوان تبکہ بیکھے نا یا کئی کھنے باہروں سڑکا تے انہا دا اککل ایڈا چنگائے ایک دفعہ جو ملانگ دی ریل سوندن اللہ جان دے تارزی پکا جنن سوری پکا جنن نے غدل ایتاک بین دیا ایک دفعہ جو ملانگ دی ریل سوندن جانا بھائی تیاری ہے محبت دی تاری قرآن نا ہو گیا تا ہندہ حافظ نا بڑ گیا ہوں اللہ دا واسطہ مسلمانے دے مسلمان دا بالے اندرال محبت اللہ قرآن نا اپنا سبحان اللہ مسلمانوں گا المقدم کاما چکے گئے بھائی آگی میں دینا یکی ادا جواب دیکھا کرو میں دی یہ کتاب اندہ اعلانی کرنے نمازی پڑھنی ہے کتاب نمی لکھیت کے سبحان اللہ اہل سنت جماعت کتاب صلاحات نماز دے مسلے نماز حاطبات کے پرندہ ثبوت جنازے دیاں دعائیں نماز دیاں رکاتاں سنتاں فرزان دا طریقہ او نماز دے مسلے جڑے خود سنے نبی دے زمانے دویں اور این دیوچ اخیر دیوچ اے جڑے بد مذہب بسترے بند اہل دی اسرافزی خاردیا دے جتنے مسلے بڑھ گئے جیہ جیہ سمجھا دی بہی بنا کتنے پہ سنے اچھا اے جناب بہا بہا السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ اے بڑی سونی گالے اے مرے گراب نواز صاحب منگان صاحب نے بیجا دی دی پھل اینو تو سلات و سلام لکھا ہو اے سینے پہ جو لگے ودہ حسن اللہ دی رحماتی تھی سی پہی تے جیڑا باد مذہب جو دیکسیو کو ملے ریا دینا ویسی این اندر کی کتے پہ سنے لاری اڈے دے جمعہ حضرت صاحب زادہ مذہب سید کارمی صاحب پریسن انہ دے پروگرام میں تشریف کے نمجھا ہے جناب سالی علیہ السلام نے دعا فرمائی مولا کریم نے پتھر دے چو ڈاچی پیدا چا فرمائی یہ خلاص کانون کو دراتے توجہ ہے نا بھائی پتھریں چو ڈاچیاں پیدا تھی میں اگر پتھریں چو ڈاچیاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر بی بی مریم دے چون بہر کئی مرد دے ہاتھ لگے اس حالہ السلام پیدا ہو سکتی ہیں اللہ تعالی خضرت آمنہ دے بطن مبارک محمد نور دے جلیہ دے ظہور فرمائی انہیں کار خانے قدرت دے اندر کوئی کمی نہیں بیا سلا رکھا بڑا دھیر سارا لمبا چوڑا لکھو یہاں میں دا مفسر جواب آرد کرنے بیا یاری شریف دا ختم بغیرہ توجہ ہے نا بھائی میں ایک نیوار ملہ کا نے پوچھا جناب مولی صاحب تمہیں اتراز کیا ہے کہ یاری شریف سے کہنے لگے جناب اتراز یہ ہے کہ تم یہ جو وار مقرر کرتے ہو یہ نہیں کرنا چاہیے توجہ ہے اے وار کیوں مقرر کہنے دیو بھائی یار ہی دا یار ہی بنے دے رہا دےو بولو تو صحیح پچھا چاندی کتنی ہے پچھا یار نے سبحان اللہ اٹھانی انہوں نے طریقہ چاندہ پڑ گئے اجیہ مولیوں کو یار ہی دے خیال و دیان سبحان اللہ سوڑو بھائی ذرا توجہ کرو یہ یاری علا پیر حضرت غوث پاک رسول کریم دا یار و صاحب زادہ یاری دی رات تشریف گھنائے ہن تے یار سو رب نے اس رات والی اللہ پیدا کیتا تے آپ اپنی حیات مبارک ہے چاہر ہر مہینے گیارویں بنے دے ہن توجہ ہے نا بھائی تے اتراز ہی ہے کہ جناب تو سب وار مقرر کیوں کریں دیو تے میار کیتا جناب تو سہی تا کوئی جلسہ ہوئے تا وار مقرر کریں دیو شادیاں ہوئے تا وار مقرر تھی دائے کیوں بھائی یہ مولی دی جو شادی تھا ہی ہائی توجہ ہے کئی بندے ساکاندھی ہو سوئی تھوالے گئے ہو تے ملنہ دی جو شادی تھا یہی وار مقرر کیتا نہیں ہے یہی میں براد گین کے ٹو روپائے ہن وار ہوئے چودویں دا تے ملنہ براد گین کے پہنچ جو بھائی ہم تو وار کے خلاف ہیں یہ وار نہیں مقرر ہونا چاہیے یہ آپ نے بیدت کر دی ہے اس لئے ہم براد ایک دن لے کے پہلے آگئے ہیں مہربانی کرو ہمیں دلہن دے دو تا وات کام بان ویسی تے ملنہ دا تے ملنہ براد گین کے پہنچ سو لہنیں کو شادی تھی وے اس پتر دی وار مقرر تھی وے وہ تا کوئی گناہ نہیں کوئی بیدت نہیں رب جمع دا وار بنائے عیدہ دے وار بنائے رب نے حج دا وار بنائے آشور دا اہی بنائے قطر دی رات بنائیے لیلہ تل قدر دی رات بنائیے جو رب پاک وار مقرر کیتے انہیں عبادت کرنا سواب ہے تا کوئی رسول دا امتی غوش پاک دی رشبترال یہاں ہی تیرے کو ختم چا پڑھاوے تا کوئی گناہ نہیں توجہے نا بھائی افار اصحا نہیں بنائے چلو آج میری تلیلے بندے بہو آئے بیٹھے آج کٹھے جمعہ پڑھوں چا اور جمعہ ہی تھے پڑھوں چا تھی ویسی جمعہ بولو نا یار کیوں نہ تھی سی میں کوئی خطبہ آ دائے مولوی ودے ودے آئے بیٹھے اندے خوتا سی سارے کٹھے رال کے پر سوچا جمعہ تھی سی کیوں نہیں تھی دا مجمعہ ہوئے سید ہومن آلم ہومن وائز ہومن مکرر ہومن مبلم ہومن ازانہ دیما لے ہومن پانگا پڑھانا لے ہومن خطبے پڑھانا لے ہومن جے تی جمعہ دا واہن ہوئے جمعہ نہیں تھی دا نارا تطویر نارا رسالہ نارا خلافہ نارا جنہ بیم چھرکیت کیا گئے درو شریف پڑھو اللہ مسلمہ سیدنا موران واہ بھائی واہ اے بڑا جواب حضرت عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا خدا دا واستی نبی دے گھرانے دی جان چھوڑھیں اپنے بابے دی کلمہ دیتے تصدیق کرچا اپنے نانے دارے دتا دستا جو آخری تیم کلمہ نصیب تھی آس یا ناس تھیا توجہ ہے نا بھائی مسلمانوں حضور دکھ دوسرہ جو مسلمان تھے تو آپ کو تیند صدقے کلمہ ملے محمد صدقے تیتھو مدینہ کتنا دور ہے تین تری سو میل تیتری سو میل توں چوڑا سو نو سال دے گزران دے بار تیکو نبی دے لنگر دے خزانے چو ایمان دی دولت مل پئی ہے تے چاچے کو فیض نہیں ملیا جماعت اہلے سنت بے عدبان دی جماعت نہیں توجہ ہے نا بھائی بے عدبان دی جماعت نہیں انہا مسئلہ دی تحقیق جو کرن دے چٹور پائے ہو ایک دوست میں کو تھوڑی جنگی نشان دے کی تھی ایمان نال بھلا اے ہی طرح سوا جو ایمان دے سر دی آن دیا ہوئے اوہ میرے بھرا کے نہیں جو کچھ بچھواتا وہ غصر دے فرضان رکھتا ہے یہ ہر میلے نبوت دے گھرانے دے اطراب کرن دے گزری میں جتنا چھے سنگی محمد دے گھرانے دا تب کا توجہ ہے نا بھائی ان گھرانے دے متعلق شاکتی پیدا کر محمدی پاکے محمد دا گھرانے ہی پاکے اللہ توفیل کرے دی مدینہ تے مکہ دیویت وصہ نہ لیا کتیاں تے بلیا دیں گلہ نہ کریں اگرہ سبحان اللہ بڑا شانہ والا رانتہ والا گھا رہی اللہ توفیق دیوے عدب دی میں نے لفظوں دوتے تقریر فوراً بند پیا کرےنا نماز دے پہل وہ قریب ٹھیک ہے نماز جماعتنا پڑھنی سے جنا دوستہ وضع کر رہے ہیں فوراً وضع کر کے فوراً تشریف گرنا ہو جماعتنا نماز پڑھنی مبالے میں اللہ علیہ و مبین ہمارے میرے مرشد پاک حضرت اللہمہ الحاج سید پیر محمد خرشید سید پیر محمد شاہ سے بخاری بھی سیجادہ نشین دربار آلیا پیر جگی شریف والے جماعت اہل سنت پنجاب دین ایب صدر تو اپنے ایمان کو تازہ فرمیندے پہاوے اور انہوں دے نورانی بیانات تو اپنے دلوں کو منور فرمیندے پہاوے انہوں نے بڑے سونے آمداز ہے بڑی سونی آواز ہے لاج پال پریتا کھوڑ دے نئی جگی با پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نئی لاج پال پریتا کھوڑ دے نئی جگی با پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نئی اکھائے نشانہ بنیا پہ ای رانگ دا گھرانہ بنیا پہ اوڑے حسنائن دا نانا مسجد نبھیج پیاں دے قدم قدم تے کروڑا سلام پیاں دے جنہ باب السلام دے بوہکنے میری محمد کریم نصرہ لائین پچھے آنکھوں نے بے نیا دا فون آگے میرا محبوبہ مسجد پچھے والی جنہ گھر روپے پہلے انہوں کو رہائیہ موسیقی 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 موسیقی